اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں تو لگتار تھرڈ ویک گولڈ جو ہے اس دفعہ ریڈ میں ہی کلوز ہوا ہے انیس سو چودہ پر اوپن ہو کر ایٹین ایٹی نائن پر چوبیس ڈالر یا ون پوائنٹ ٹو سیون پرسینٹ کے لاؤس کے ساتھ ویکلی کلوزنگ بھی ہے گولڈ نے اس دفعہ اس ویگ یو ایس کے ریٹیل سیلز نمبرز میں ایک اچھا جمپ نظر آیا جس سے یہ ہمیں کنفرم ہوا کہ ابھی بھی جو انفلیشن ہے وہ موجود ہے اس کے بعد ہاؤسنگ ڈیٹا، انڈسٹریل پروڈکشن نمبرز، جوب نمبرز اور فلی فیڈ مینیفیکٹری نمبرز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کا تمام ڈیٹا ہی جو ایس کا جو تھا وہ سٹرونگ سائٹ پر رہا اس کے ساتھ فیڈ میٹنگ منٹس بھی تھے جو کلیرلی حاکش سائٹ پر رہے موسٹ فیڈ افیشلز ابھی بھی اپ سائٹ انفلیشن کا رسک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پروٹینشن نیڈ فور ہائر ریٹس بٹ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا ایکانمی اور انفلیشن کے انکومنگ ڈیٹا پر یعنی ان کو دیکھ کر ہیڈ فیڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو اس ویگ جیسے جیسے یو ایس کا ڈیٹا آتا گیا تو گولڈ جو تھا وہ ڈاؤن سائٹ پر ڈریفٹ کرتا چلا گیا یو ایس کے سٹرونگ نمبر نے اس ویگ گولڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکبر ہونے کا کوئی خاص موقع ہی نہیں دیا کیوں کہ ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ یو ایس کی ایکانمی ویل سپورٹڈ ہے ویل سٹرونگ سائٹ پر ہے اور فیڈ کو ابھی بھی جو ہے وہ روم اویلیبل ہے کہ وہ انفریشن کے اگینسٹ اگریسیو رہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیڈ سپتمبر میں ایک اور ریٹ ہائی کرے گا یا سکپ کرے گا فیلال اگر ہم دیکھیں فیڈ کا جو وائٹ ٹول ہے اس پر اگر آپ دیکھیں گے تو میٹنگ جو ہے وہ 20 یعنی 20 سپتمبر کو ہے پیٹس مین کے بھی کافی دن ہیں اگر آپ یہاں پروپیبیلٹیز دیکھیں گے تو ریٹ ہائی کی جو پروپیبیلٹی ہے وہ بہت کم ہے فیلال 11% کے آس پاس ہے نو چینج یعنی پاس کا یا سکپ کا جو چانسز ہیں وہ 89% ہیں اور ایز یعنی ریٹ کٹ کے جو چانسز ہیں وہ 0% ابھی شو ہو رہے ہیں لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو 32 ڈیز یعنی فیڈ کی میٹنگ میں بھی باقی ہیں تو اس دوران کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید امپورٹنٹ نمبرز یو ایس کے ڈیو ہیں تو اٹس ٹو ارلی کہ ہم فائنل ویو اڈاپٹ کر لیں اس لیے آپ نے خود بھی دیکھ لیا اور نیسٹ بھی سیم سنیاریو آپ کو نظر آ سکتا ہے جو بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گولڈ ڈیپینڈنٹ رہے گا یو ایس کے ڈیٹا پر یو ایس کے سٹرونگ نمبرز گولڈ کے لیے نیگٹیو رہیں گے اور ویک نمبرز گولڈ کے لیے پوزیٹیو رہیں گے جو اس ویک بھی ہمیں نظر آیا ہے نیکسٹ ویک اینویل جیکسن ہول سیمپوزیم پر فیڈ چیئرمن پاور جہاں وہ سپیچ کریں گے جس سے مارکیٹ فیوچر جو منیٹری پولویسی ہے یا فیوچر ریٹ ہائی کے بارے میں ہنٹ لینے کی کوشش کرے گی لیکن میرے خیال میں فیڈ چیئرمن مشکل ہے کہ کوئی کلیر ہنٹ ہمیں اس بارے میں دیں وہ سیم جو لاسٹ میٹنگ پر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ٹون رکھی تھی وہ سیم ہی اس کو رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ جو ہے وہ ریٹ کے بارے میں جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ اس کو ڈیٹا سے ہی لنک کرتے ہیں ہمیں ان نظر آئیں گے یعنی وہ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ اپروچ ہی آپ کو دکھا سکتے ہیں برحال اگر ہم دیکھیں گولڈ پر چارڈ پر تو فیلحال تو کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے اور فیلحال چارڈ بیہیوئر میں بھی کوئی ایسی چینج ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہیں کہ گولڈ جو ہے وہ ویک سے فلیٹ یا پوزیٹیو زون میں چلا گیا ہے تو چارڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کلینڈر کو دیکھ لیتے ہیں پھر چارڈ کی طرف چلیں گے ویسے آپ مجھ کو ٹیلیگرام فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی شیئر فالو کر سکتے ہیں ان کے جو لنکس ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو یہ جی منڈے منڈے کے اگر ہم بات کریں تو چائنہ کا اس کے بعد ٹیوزڈے کو یو ایس کے اگزیسٹنگ ہوم سیلز اور رچ مولڈ مینوفیکٹرنگ انڈیکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فیڈ افیشل کی سپیچ بھی ہے ویڈنیس ڈے کی بات کریں تو فرنچ جرمن بریٹن کے مینوفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز ہیں اور پھر یو ایس سیشن میں یو ایس کے بھی فلیش مینوفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئی اور نیو ہوم سیلز نمبرز ہیں تو یہ والا ڈیٹا ایم پورٹنگ رہے گا تھرسڈے کو ایس یو جوال جو بلیس کلیم نمبرز ہیں جو کہ کافی ہمیں ایک سرپینٹ دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ڈیوریبلز اور کوڈ ڈیوریبل گوڈز آڈرز ہیں اور ایف ایم سی مینبرز کی سپیچ ہے اور تھرسڈے کو ہی جو ہے وہ جیکسن ہال سیمپوزیم سٹارٹ ہو جائے گا یہ وہ ایمنٹ ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے اور اس پر جو میجر سینٹرل بینکس کے ہیڈ ہیں ان کی مختلف وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور سپیچز وغیرہ یعنی ریمارکس وغیرہ ڈیوریبل کرتی ہیں تو یہ خیال رکھئے گا بڑے جو میجر بینکس ہیں ان کے تمام ہیڈ جو ہے وہ سپیچ کریں گے تو اس دوران جو ہے وہ مارکیٹ والٹائل رہے گی فرائیڈے کی بات کریں تو فیڈ افیشل کی سپیچز ہیں میشیگن کنزیومر سینٹیمنٹ اور انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہیں اور خاص طور پر فیڈ چیئرمن پاول جو ہے وہ فرائیڈے کو سپیچ کریں گے جیکسن ہول سمپوزیم میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی بی کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ان کی سپیچ بھی نظر آ رہی ہے اور مین اور لوگ بھی کافی سارے جو ہے وہ سپیچ اپنے کمیٹس جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے تو خیال دکھئے گا مارکیٹ میں ایک اچھا مو بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی چارٹ کی طرف سب سے پہلے ہم ایس یوزول جو ہے ڈالر انڈیکس اور بانڈ ہیلز کو دیکھیں گے پھر ہم گولڈ کی چارٹ کی طرف چلیں گے تو یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا ڈیلی کا چارٹ اسی زون میں ہی کھڑا ہے جو زون ہم نے مارک کیا اگر آپ دیکھیں گے تو پین پوائنٹ اسی زون کے ہائی بنائے ہیں اس نے اور ایک سو تین ترتالیس کے آس پاس کلوزنگ دی ہے تو ہمارا یہ ویو یہ ہے کہ اس کے اوپر کلوزنگ دے یہ جو ہم نے ویو لگایا ہوا ہے یہ سوری جو زون لگایا ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید اس میں ہمیں اپ سائیڈ جو نظر آ سکتا ہے ایک سو چار ستہ اور اگر یہ اس کو بریک نہیں کرتا اس ایریے کو تو دوبارہ سے اس میں ہمیں کچھ ڈاؤن سائیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن فیلحال اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہائر سائیڈ پر ہی ہے اور ہمارا جو ویو ہے وہ ڈالر پر فیلحال پوزیٹی بھی بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی گولڈ کی مین ریوائیول یعنی یو ایس کی ٹین ایئر جیلز جو گولڈ کو مسلسل انڈر پریشر رکھی ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارا جو ایریہ اس میں اپروچ کر چکی ہیں اور کلوزنگ بیسز پر دیکھیں تو وہ تو اس کے اوپر ہی کلوزنگ دی ہیں انہوں نے لیکن ابھی ہائی کو بریک نہیں کیا اسی ہائی کو ٹیسٹ ضرور کیا ہے اور یہ ہائیس لیول ہے سنس ٹو تھاؤزن ڈیٹ ٹھیک ہے یاد رکھئے گا کہ اس کے اوپر اگر کلوزنگ ہو گئی تو پھر ہمیں مزید اس میں اپسائیڈ نظر آئے گا جو کہ گولڈ بائرز کے لیے پھر ایک اچھی جو ہے وہ نشانی نہیں ہے پھر گولڈ ہمیں مزید جو ہے وہ ویکنس دکھا سکتا ہے ایونٹری جو میں نے آپ کو ٹارگٹ بتایا وہ ہے پہلے بھی پھر وہاں تک بھی وہ فال کر سکتا ہے تو یہی ایریہ جی یہاں سے تھوڑا بہتا یہ ریٹریٹ بھی ہو سکتی ہیں بھی جو ہمارا ویو ہے وہ فیلحال پوزیٹیوی بنا ہوا ہے یعنی گولڈ کے جو دونوں مین ریوائیول ہیں ان پر ہمارا جو ویو ہے وہ پوزیٹیوی بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی گولڈ کے ڈیلی چارٹ پر یہ گولڈ کا ڈیلی چارٹ ہے لیکن اس کو پہلے میں ایچ ون میں لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے جی ایچ ون میں کیا دیکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آ جائیں یہ میرے پاس آ گیا جی ایچ ون کا چارٹ ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یہ ہائی ہے جی اس کے بعد یہ ہائی لگا ہے پھر یہ ہائی لگا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح آتے جائیں دیکھتے ہیں چارٹ کو میں پھر اس کو مارک کروں یہ ہائی لگا ہے جی ہائی ہائی آپ نے دیکھتے ہیں وہ اب مارک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہائی کس طرح ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آئے جائیں جی اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں ہوسنا رکھئے گا ٹھیک ہے ہائی ہائی کوئی بھی ہائی آپ کو جتنا ایریا میں نے مارک کیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے کوئی بھی پریویس ہائی اس نے بریک نہیں کیا ٹھیک ہے اب وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ڈاؤن آ رہا ہے اب مزید ڈاؤن کیسے جائے گا تو بائی کر لیتے ہیں تو مسلسل لوگ آپ دیکھیں گے تو یہاں بائی میں سٹک ہوتے جا رہے ہوں گے جو چار ٹریڈ نہیں کر رہے ہوں گے پھر مارکیٹ مسلسل ڈاؤن جا رہی ہے میرے ویڈس ایپ گروپ کے جو میمبرز ہیں ان کو تو پتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مسلسل جو ہے وہ سیل سائیڈ پر ہی ہے کیوں کہ اگر آپ ٹرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی جو سکسیس ریشو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے جبکہ اس کے اگنسٹ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کے ایسل جو ہے وہ لازمن بات ہے زیادہ ہٹ ہوں گے تو اچھے لیولز پر آپ بائی کر سکتے ہیں لیکن انٹرڈے کے لحاظ سے یاد رکھی گا انٹرڈے کے لحاظ سے بات کرو لیکن پھر اس کو فوراں بک کر کے آپ نے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ مین ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی اگنسٹ ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہے یہ جیسے لیول تھا اٹھارہ پچاسی کا یہ اس نے آپ کو دیا یہاں پر آپ دیکھیں اٹھارہ نوے نے آپ کو دیا اٹھارہ چھانوے ہمارا ڈیل سپورٹ بھی تھا اس نے آپ کو دیا تو انٹرڈے میں آپ بائی وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن لونگ ٹرم میں پھر آپ نے اس کے اگنسٹ نہیں بیٹھنا ہوتا کیونکہ مین جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ آپ کے اگنسٹ چلنا ہوتا ہے تو اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرڈے میں تو آپ کر سکتے ہیں بائی وغیرہ لیکن لونگ ٹرم میں یا سوئنگ اگر آپ پکڑنا چاہتے ہیں یا ریورسل پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اگریسیو انٹری کے بجائے ویٹ کریں جب تک مارکیٹ اپنا بیہیوئیر چینج نہیں کرتی یعنی اس کے بیہیوئیر چینج ہونے کا ویٹ کریں پھر آپ لونگ میں بیٹھ سکتے ہیں تو اس لیے پھل حال تو نوٹ رکمنڈیڈ فروم مائی سائیڈ چاہے یہ جہاں سے مرضی چلا جائے جب تک چارٹ آپ کو ہنٹ نہ دے تو آپ اس چیز سے بریز کیجئے گا اب دوبارہ سے ہم ڈیلی چارٹ کی طرف چلتے ہیں جی کیونکہ ہم ہم یہاں انٹرڈے کی بات نہیں کر رہے ہم ڈیلی کی بات کر رہے ہیں ویکلی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایٹی نائنٹی پر کلوزنگ دی ہے جیسا میں نے آپ کو کہا گولڈ ویک زون میں ہے تو ابھی بھی جو اگر آپ کو کوئی اپ سائیڈ اٹیمپٹ نظر آتی ہے کوئی ریکاوری نظر آتی ہے تو آپ دوبارہ سے اپ سائیڈ پر سرحل کر سکتے ہیں اور اگر ہم زون کی بات کریں اور سیکنڈ زون جو رہے گا وہ انیس پینتیس پنتالیس کا رہے گا جہاں سے آپ دوبارہ جو ہے وہ سائیڈ میں بیٹھ سکتے ہیں بائیس نوٹری کمنڈڈ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن جو سپورٹ ایریا رہیں گے وہ فرس جو رہے گا وہ اٹھارہ پینسٹ سے ستہ سٹھ کے ایریا ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ اٹھارہ پچاس تھرڈ جو ہے وہ اٹھارہ تیس ہے اور ایونچلی گولڈ جو ہے وہ اب آپ کے یہ جو لیولز ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ویٹ بھی کیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک وہ جو کہتے ہیں میں تو نام نہیں آتے اس جانے ٹھیک ہے وہ گیپ غیرہ بھی موجود ہے تو یہ وہ لیولز ہوگا یہاں پر اگر ہمیں کچھ اچھا ہنٹ ملا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کون سا لیول ہے یہ اٹھارہ دس سے پانچ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ ہنٹ ملا لیے تک بھی پھر فعل کر سکتا ہے اگر آپ نے اس ٹرینڈ کو کانٹینیو رکھتا ہے کوئی بات نہیں اگر مارکیٹ درمیان میں سے اپنا بیہویر چینج کرتا ہے تو ہم اپنا بیو چینج کر لیں گے لیکن فیل حال ہم رائٹ سائٹ پر ہیں مارکیٹ کے ڈریکشن میں ہمیں بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے تو نیکس ویک کے لیے ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی بیسے اگر آپ میرے پیڈ جو ہے ورڈس ایپ گروپ میں آڈ ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گیا نمبر پر آپ کنٹیکٹ کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا اٹھارہ سو سوری نو سو چالیس کا ریزسٹنس رہے گا نیکس ویک کے لیے ہمارا اور سپورٹ رہے گا اٹھارہ سو تیس کا پینڈ میں آپ کو جو ٹرینڈ ہے وہ ویکی بنا ہوا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ